بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہدایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خودنز بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب فریہ سے ہوں گے اور اسی قصہ کرتے ہیں جی آج کا بلوگ سٹارٹ آج کا بلوگ سٹارٹ اس وقت ٹائم ہو رہا ہے دو بجرے رات کے اور بالکل سرناتہ ہے ہماری سسائیٹی میں کہہ لیں اور اس وقت ہم نکل رہے ہیں میاں والی کے لئے میاں والی کے لئے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ آستے کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرتا رہا ہوں گا اور کل کے دن جو ہے بہت ہی بیزی بہت ہی بیزی اٹھرا سو میں خود بھی بلوگ یہ ہے وہ شوٹ نہیں کر پیا تھک گیا تھا کام بہت سانوں تھے اس کے موقع ہی نہیں ملا کہ میں بنا ساتھا سو میں نے کہا چلو آج جو ہے آپ لوگ ساتھ تھوڑا بہت راستے میں پہنگو جہاں مکا میں جا تھوڑا بہت ہے تھوڑی بہت شیئر کرتا ہوں گا انشاءاللہ سو ہی چلتے ہیں سب چاہاں رہے ہیں سب چاہاں رہے ہیں سب چاہاں رہے ہیں سب چاہاں موسیقا 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 جی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت فجر کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے تر نماز پڑھی ہے اور ہم اس وقت قاضی احمد کو کراس کر چکے ہیں کیوں کہ بہت سو لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیول کرتے رہتے ہیں کراچی ٹو سکھر پنجاب سائٹ پہ یا پھر آگے چلے جاؤ سلام آباد سائٹ پہ سو ان کے لئے میں بتا دوں کہ جو روڈ ہے روڈ کی سیچویشن ہے ہم نے سنا تھا کہ ہیدر آباد کے بریج آتا ہے جیسی آپ ہیدر آباد میں انٹر روڈ تینس کا بریج آتا ہے وہاں سے دیکھا کہ آگے تھوڑی سی حرات خراب ہے وہاں ٹرافک بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بچنے کا احسان طریق ہے کہ آپ جو ہے نا ہاں ٹرافک بھی زیادہ ہوتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے بچنے کا احسان طریق ہے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈس ہائیوے کی طرف چلے جائیں جیسی آپ ہیدر آباد جیسی آپ کراش چیٹو ہیدر آباد کا جو موٹر ویگرہ بنایا ہے ایم نائن وہ انڈ ہوتا ہے تو انڈ ہونے کے بعد جو ہے آپ ہیدر آباد کی طرف جانے سے پہلے اُلٹے ہاتھ پر روڈ موڈ ہے جو کہ انڈس ہائیوے کی طرف جا رہا ہے انڈس ہائیوے سے ہوتے ہوئے آپ سیون شریف اغیرہ جاتے ہیں تو اس کے لئے راستہ موڈا تو آپ وہاں چلے جائیں تو وہ آپ کا جو سفر ہے جہاں آپ کا زیادہ ٹائم لگتا ہے ہیدر آباد سے آگے تک جو سفر ہے تو وہ ایزی لی اور جلدی تہہ ہو جاتا ہے تو موبیل کی میموری فلوس رکی تھی اس لئے جو ہے وہاں میں نے ویڈیو بنائی تو وہ آدھی شوٹ ہوئی آدھی شوٹ ہی نہیں ہوئی تو میں نے کہا چلو پھر راستے میں گاڑی چلاتے میں جو ہے نا کہا کہتے ہیں دریٹ کی ویڈیو سکرانی بڑی ہوئی تھی اب بھی جا کے اپارا شوٹ کر رہا ہوں تو اب پتہ نہیں کہاں پہنچیں لیکن کازی احمد پہ جب نکلے تھے نا جہاں میں نے ویڈیو بنائی تھی جہاں میں نے نماز بڑی تھی اس کے بعد تو پہلے تو پھر بھی روڈ اس سائٹ پہ ٹھیک ہے انڈس ہائیوے پڑی ہے لیکن یہاں تو بہت بوری حالت ہے بہت بوری ہر دو کیا کہتے ہیں ایک کلومیٹر کے بعد ڈیرھ کلومیٹر کے بعد ایک پیچ آتا ہے جو کہ بہت زیادہ خراب ہے تو یعنی کہ فیلحال تو روڈ خراب ہے ابھی ہم پہنچنے والے ہیں مورو کوئی خریب مورو دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہے موسیقی 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 تو جی میں نے کہا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دوں کہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ہم نے سکھر اور ملتانگ پر موٹر روے ہیں ہم نے اس وقت راستے میں رکے ہیں پیٹرول دلوانا تھا نماز بھی پڑھنی تھی اور کھانا بھی کھانا ہے تو بس ابھی چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور ہم نے یہ سفر تیہ کیا ہے تین گھنٹوں میں جو تقریباً تین سو نبی کلو میٹر پر خاصے ہیں سکھر سے ملتانگ پر ملتانگ پر سفر ہے تو ہم نے یہ تھوڑے ہی دیر میں کیا کہتے ہیں مطلب تھوڑے سی دیر میں نہیں تھوڑے سے وقت میں اور جلدی جلدی میں پہہ کیا ہے کیونکہ ہم آرہی لیٹ ہو گئے ابو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا ابو نے ارادہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مغرق کی نماز جو ہے وہ میاں والی جا کر پڑھیں گی ٹھیک ہے ہم آہستہ آہستہ اور لیٹ ہو جا رہے ہیں اسی وجہ کے آئے کہ یہ راستہ خراب تھا کہاں خراب تھا وہیں خیدر آباد کے بعد جہاں ہم قاضی احمد کے بعد دکھ لیتے ہیں باہر دوبارہ آفسی جایتے ہیں نیشنل ہائیوے پر تو وہاں راستہ سارا کا سارا خراب تھا اس کی وجہ سے ہمارا وہاں فائم دیا ہوا لیکن ہم یہاں گاری کو دینچ کیلائیں اب یہاں نماز پڑھتے ہیں روٹی کھاتے ہیں پیٹرول دلوا لیا ہے نمازی پڑھ لیا ہے بس روٹی کھانا باقی ہے بس روٹی کھاتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اپنے سفر کو اپنی منزل تک پچانا تو ہے انشاءاللہ اللہ خیلیت سام تک پھلے کر جائے اور یہ بیرے پیچھے آپ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے وہ آم کا باغ لگا رہا ہے آم کے پوڑے ہیں سارے کے سارے بس چلتے ہیں ابھی پہ بعد میں آپ کو اپ ڈیٹ ڈیزار ہوں گا یہ اس وقت ہم رکے ہیں ہوتل کے دیسی ڈھابے جو رکھتے ہیں اس میں ہی کھانے کا مزا آتا ہے اور رکے ہیں ابھی کھانا کھانے کے لئے دادی گاڑی ہیں بیٹھئے اور ہم سب اندر دادی بے ساتھ ہی نا ہم سب اندر بیٹھیں گے اور ابو اور دادی گاڑی میں کھانے ہیں اس وقت میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دوں ہم لوگ اس وقت ایم ایم روڈ پہ ہیں مزفرگر میاں والی روڈ پہ ہیں روڈ کی بری بری حالات ہیں ابھی اثر کی نماس کے لئے رکھے دیں رکھنا تو پہلے تھا لیکن اینڈ ٹائم پر ہتم ہو گئے تب رکھتے ہیں بس ابھی چلتے ہیں اپنا زباق جانا چار سے آگے گئے اور پھر انشاءاللہ امید تو ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے نو پچھڑک اور سورج اس وقت بلکل ڈھل چکا ہے ہاں تو جی ماشاءاللہ سے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے ہوتل پر نہیں رکھے لیکن پر رکھے ہیں صرف نماز پڑھنے کے لئے اور ابھی بھی ہم ایسی میٹ کر رہے ہیں کہ شاید نو آبیر سے پہنچ جائے لیکن لگ مشکل رہا ہے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے چھے شام کے چھے بج رہے ہیں لیکن لگ مشکل رہا ہے کیونکہ روڈ کی حالت بہت دوری ہے پچھلے کافی سالوں سے روڈ خستہ حالی کا شکار ہے اور گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ نے اناؤس کیا تھا اور بنانے کا اب اس پر کام جاری ہے لیکن ابھی تک جہاں یہ مکمل نہیں ہو کافی جہاں پر کام ابھی یہ ہو رہا ہے تو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نو بجے تک جہاں وہ میاں والی پہنچ جائے کے بعد کے بعد تک کو دے دوں کہ ابھی تک ہم گھر نہیں پہنچے ابھی تک راستے میں ہی ہے کیوں کیونکہ لوٹ کی حالات خراب ہیں اسی دیئے اور ابھی عشاء کی نماز پڑی ہے ہم نے کہا بہتر اس سے کہ گھر جا کے نماز عطا کی جائے وہ گھر جا کے کھانا کھا جائے گھر پہ ہمیں کون کھانا بنا گے دے گا تو ادھر ہی کیوں نہ ہوتل پہ کھانا کھانے گھر گاؤں میں میاں والی میں تو کوئی نہیں ہے اس پر ہمارے گھر سب رشتہ دار جو ہے اپنے گھروں میں ہوگی تو مردر پہ کھانا کھاتے ہیں نماز پڑھ لیے اور کھانا کھا کے سب کچھ کر کے پھر ہم نکلیں گے یہاں سے سیدھا کھر کے لیے اب میاں والی کے لیے فرش روڑ دو نی مہ Vedی کی ٹھ ت supervisor بس کھا نہیں Andre مجبرا موسیقی